ملٹری جو آپ کو لے کے آئیے اس کو ہیملیئٹ کر رہے ہیں کل مجھے تمام دنیا سے ایک شخص جس کا نائجیریا سے تعلق ہے ایک شخص جو کہ گورا ہے ایک شخص جو کہ انڈین میڈیا سے وہ مجھ کو مساکڑا رہے ہیں ایک سپیچ بھیجی ہے جس میں پرائی میرسٹر پاکستان بھرے مجمع میں کراؤڈ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پڑے گھبرائے ہوئے ہیں ہم تو پڑے بیسکلی اپنی بغیرتی اور اپنی بزدلی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں سٹیٹسمن کیا ہوتا ہے سٹیٹسمن وہ ہوتا ہے جو کہ سٹیٹسمن کی طرح بات کرے اگر آپ کی کوئی کمزوری ہوتی بھی ہے اگر آپ کی کوئی ویکنس ہوتی بھی ہے آپ بھرے بھرے میں اس طرح نہیں بولتے آپ اپنی ملٹری کی بیستی نہیں کرتے آپ اپنی بیستی اپنی قوم کی خودداری کی بیستی نہیں کرتے speak for yourself please نہ پوری قوم آپ کی طرح بزدل ہے نہ پوری قوم آپ کی طرح بغیرت ہے اور نہ پوری قوم آپ کی طرح ڈری ہوئی ہے but please the only advice کسی نمبر سے پوچھا آپ امران صاحب کو کیا صلاح مشکرہ دیں گے میں نے تین صلاح دے میں نے کہا ایک صلاح دوں گے please ان کو کہیں خدا کا واستہ ہے بولا نہ کریں every time you speak you are a national humiliation and embarrassment for us please do not speak about Kashmir please do not speak as a military strategist ان کو تو دیکھ کے میرے مو میں خاک لیکن actually when you have political leadership like this no wonder the military says کہ we are better than them I'm not surprised 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 I'm surprised I'm surprised I'm surprised قدرتی حسن سے مال امال آزاد کشمیر کا خوبصورت علاقہ وادی اللیپا سرخ چاول کی پیداوار کے لیے عالمی شورت رکھتا ہے اس علاقے میں خوشے سے چاول الگ کرنے کے لیے پانی سے چلنے والی لکڑی کے بنے چرخوں کا استعمال کیا جاتا ہے مقامی زبان میں پیکو کہلانے والے چرخے صدیوں سے چاول کی ضروریات پوری کرنے میں مدد فرام کر رہے ہیں جبکہ سستہ اور ماحول دوست ہونے کی وجہ سے جدید مشینری کے دور میں بھی ان کی اہمیت نے کمی نہیں آسکی اس کو پیکو کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں چاول چاول صاف کرنے کے لیے یہاں پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے نا فصل کٹائی کے بعد اس وقت یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے یوں ہی فصل کٹتے ہیں لوگ تو اس وقت یہ آر آدمی پانچ دس پندرہ پندرہ توڑے چاولوں کے صاف کر کے اپنے لیے رکھ لیتا ہے یعنی سرجیوں کا بنبست کرتا ہے پیکو پر چاول صاف کرنے کی وجہ جس کی صورت میں چاول ہی وصول کیا جاتے ہیں یوں ماحولیاتی مسائل سے پاک اس چھوٹی سنت سے مقامی افراد کی معاشی ضروریات پوری ہوتی ہیں حکومت کی معمولی دلچسپی سے آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں پیکو سے تیار کیے گئے چاول کی برامداد میں اضافے سے معاشیت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے